ہر ایک میں رام کا نام ہوتا ہے اس نے مل کے دیا تھا اور ان کا فیکس کام نہیں کر رہا تھا اور اس ٹائم تک بارہ بجے تک کوئی آیا نہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ سرکار بنیں اس لیے انہوں نے یہ سب ڈراما کیا اس لیے یہ سب باتیں کی ہیں اور آج بتا رہے ہیں کہ بھی نہیں وہاں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ویدھان سبا کے الیکشن ہو وہاں چاہتے ہیں کہ الیکٹر گورنمنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے آپ لوگوں نے ہی پی ڈی پی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی تھی ان کو آپ نے ہی گرایا ہے اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے اس میں آپ لوگ جو ہے اکجمہ کشمی کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ وہاں پہ لوگ امن شانتی سے نہ رہ سکے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی بات سنی جائے وہاں کے لوگوں کا جنمت لیا جائے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور یہ آرڈینیز اور یہ نہ بڑھایا جائے الیکشن کمیشن جو ہے اب اس کے بارے میں میں کیا بولوں کیونکہ وہ ایک اٹامنس باڈی ہے لیکن جو اس کا کاریکال ہے جو اس کا ایک طرح کا رکھ ہے وہ سب کے سامنے سمجھ میں آتا ہے اس لئے میں یہ چاہوں گی اور میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کی جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھابناؤں کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے جس سے کہ وہ اپنے پسند کی گورنمنٹ چن سکے اور اپنے قسمت کا فیصلہ کر سکے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بھی الیکشن کروائے تھے ہماری پارٹی نے بھی الیکشن کروائے تھے اور ہوئے اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو جمہو کشمیر کے مکھے منتری رہے ہیں انہوں نے ٹھیک ڈھن سے وہاں گورنمنٹ چلائی تھی آپ لوگوں کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو تن نظری ہے اس سے ایک وجہ کی وجہ ہے آج جمہو کشمیر کے یہ حالات ہو رہے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تھا یہ بھی گلت بات ہے یہ بھی ہاؤس کو مس لیڈ کرنے کی بات ہے وہاں پہ پوری طرح سے تیار تھے اور ایک گورنمنٹ سیکریٹریٹ میں ایک گورنر کے وہاں کہا جاتا ہے یہ فیکس نہیں کام کر رہی کیا بہنہ بنایا جا رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گلت رہا مس لیڈ کیا جا رہا ہے کیا ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کی ہی ایک ناکام سوجتی ہے اس لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آپ لا رہے ہیں یہ صرف دھوکہ ہے کچھ اور نہیں ہے مس لیڈ کرنے کی بات ہے اس لیے اس کو اس طرح سے مت کیجئے پراجہ تندر کو زندہ رکھئے لوگ تندر کو زندہ رکھئے یہ آج ہماری مانگ ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پراجہ تندر جو ہے وہ ٹھیک رہے اور وہاں الیکشن ہونے چاہیے جو آپ نے ٹھیک جب مکہ اس میں کہا ہے کہ یہ تین پرسنٹ یا اس کی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ سہمت ہے کہ جس کو جو نہیں ملا ملے لیکن اس کو یہ روپ مت دیجئے بانٹنے کا روپ مت دیجئے کشمیر اور جمہ کو مت بانٹیے دیش ایک ہے اس کو ایک ہی رہنے دیجئے اپنے ارادوں سے اس میں مت ڈالیے یہی جو ہے بہت آگے جا کے اس کا ہمیں بھگتنا پڑے گا آج تو آپ بہت اس میں ہیں کہ آپ بہت مجھوٹ لے گے ہم دھنے بات کرتے ہیں آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جنتہ نے ایک چیلنج دیا ہے جنتہ نے آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ اس دیش کی ایکتا کو اکھنڈتا کو بنائے رکھیے جھوٹی باتوں کے ساتھ جھوٹے ان کے بلاوے میں آکے اس دیش کو نہ بانٹیے تو میں اس لیے یہ بار بار کہنا چاہوں گی کہ یہ بہانے مت بنایے کوئی بکر وال کا بہانہ بنا رہے ہیں کوئی امرناتیاترہ کا بات کر رہے ہیں کوئی کسی چیز کا سیدھی طرح کہیے کہ ابھی ہمارا جو ہے مقصد پورا نہیں ہوا جو ہم چاہتے ہیں شاید وہاں کی جنتہ نہ کرے وہ اس طرح سے دے اس لیے ہم اس کو پرلونگ کرنا چاہتے ہیں لیکن جنتہ جو ہے وہ پراجہ تندر میں لوگ تندر میں بشواس رکھتی ہے وہ بھارت کی مین سٹیم کے ساتھ آنا چاہتی ہے اور اس کو آپ آنے نہیں دے رہے یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کے لیے اپنا یہ جو ہے